مصور کی دل مسور کی ضرورت مصور کی دل js اچھی طریقے سے 3-4 پانی کے ساتھ دھو کر اور اسے میں نے بھگو کے رکھا ہے گرم مسالہ حری مرچیں ٹیمارٹر پیا سوپ آدھرکلسن کا پیسٹ لال مرچیں animal ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ریسی بھی آپ میں پوری دیکھیں اور میں آپ کو سٹر بائی سٹر سارا کچھ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہم نے ایٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس پانی کو ڈرین کر لیں گے اور پانی جب بھی آپ ڈال یا چامل بھیگویں تو کھولے برطن میں بھیگویں تاکہ پھر اچھی طریقے سے بھیگ جاتی ہے یہ اور ہم نے چار پانچ پانی کے ساتھ اس کو دھویا تھا برطن میں ہم مصور کی دال ڈالیں گے پانی ڈالیں گے ہاپ ٹی سکون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو ڈال کے گلنے تک پکائیں گے جب یہ جھاگ آج ہے وائٹ وائٹ سے اس کو آپ نکال دیں اس طریقے سے سارا جھاگ اس میں سے نکال دیں تقریباً سارا جھاگ میں نے اس کے لئے پر سے نکال دیا اب اس کو ڈھک کر ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ ڈال اچھی طریقے سے گل جائے مللہ رحمان رہیم یہ دیکھیں ڈال ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے پک گئی ہے اور اچھی طریقے سے یہ گل گئی ہے ڈالیں اب ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پھر ہم اس کا دوسرا سٹیپ بتاتے ہیں آپ کو ایک برطل میں ہم کھی ڈالیں گے ایک دربیانی سائز کی پیاز ہم نے ڈالیں اور اسے ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے پیاز ہمارے سوفٹ ہو گئے اب ہم اسے سماٹر ڈالیں گے دو جگیاں سائز کی پیازیں سماٹر ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ہم نے بھرکے اج رکھ لے سنتا پیسٹ ڈالیں گے نمک تیسپون نمک ون پور پیسپون حلپی اور ون تیول سپون ہمارے پاس ٹی سیڈی ملچین نمک میراres آپ اپنی ملچنی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو چوپ ہری نکھر ڈالیں گے اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے مسالہ بھی بھونجے اور تمارٹہ بھی ہمارے شوپ ہو جائے مسالہ بھی بھونجا ہمارے دل میں دالیں گے سارا مسالہ ہم یہ دال کے اندر دالیں گے اور دال کو اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ مسالہ اور دال اچھی طریقے سے ایک جان ہو جائے اور مسالہ اور دال ایک زائکے دار بن جائے مسالہ اور دال اچھی طریقے سے مکس ہو کر جب پک جائے گا پھر ہم اگلا سٹیپ آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ہماری دال بہت ہی اچھی طریقے سے پک گئی ہے یہ دیکھیں دال اور مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے دال بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے اس پوائنٹ پہ آپ لوگ دال اگر تھوڑی سی گاڑی کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی کر لیں پتلی رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ میں نے رکھی کیونکہ یہ ہم چاملوں کے ساتھ کھائیں گے تو اتنی یہ پرفیکٹ ہے دی ہے اب اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے تڑکہ لگانا ہے اس کو ہم اتارتے ہیں اور پھر اس پہ تڑکہ لگاتے ہیں ہم گھی ڈالیں گے گھی سے دال بہت ہی مزی کی لگتی ہے دیسی گھی آپ استعمال کریں تو بہت ہی مزی کا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کی یہ دال میں نے آپ کو بتائی ہے ڈھابا سٹائل دال بتائی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ اس دال کو ضرور بنائیں اس میں ہم چوب لہسن ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے سپیز زیرہ سپیز زیرہ بہت ہی ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اور بہت ہی زبدیز یہ تیار ہوتی ہے داگ روٹی کے ساتھ کھائیں چاملوں کے ساتھ کھائیں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ